تیرہ سو چوون عیسویں کی بات ہے کہ ایک شخص تقریباً تیس سال کے سفر کے بعد اپنے ملک مراکش کے شہر تنجیر واپس پہنچا جو کہ اس کا جائے پیدائش بھی تھا یہ شخص ابن بطوتا تھا جو تقریباً تیس سال پہلے حاج کی نیت سے اپنے شہر سے نکلا تھا ابو عبداللہ شرف الدین محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابراہیم جنہیں ہم ابن بطوتا کے نام سے جانتے ہیں ایک اسلامی سکولر تھے اور مراکش کے ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنے تیس سالہ سفر کے دوران ساری اسلامی دنیا کا سفر کیا اور اس کے علاوہ رومی دار الحکومت قسطنطنیہ اور چین بھی گئے اپنی زندگی کے دوران انہوں نے حالیہ دنیا کے تقریباً چالیس سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا اور اس دوران انہوں نے ستر ہزار میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ تہہ کیا انہوں نے جہاں بھی سفر کیا وہاں کافی وقت گزارا اور اس ملک کے بارے میں معلومات اکٹھی کی وہ مصر، عرب دنیا، مشرقی افریقہ، اناتولیا، روس، ایران، افغانستان، ہندوستان، چین جنوب مشرقی ایشیا اور ہسپانیا کے علاوہ سہارا ریگستان سے ہوتے ہوئے مغربی افریقہ پہنچے جہاں سے پھر انہوں نے اپنے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا ابن بطوتہ تیرہ سو چار ایسی میں مراکش کے شہر تنجیر کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت اسلامی دنیا ہسپانیا سے انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور ان مسلمان ممالک میں مختلف کلچر اور زبانے بولنے والے لوگ آباد تھے یہ وہ وقت تھا جب منگولوں کی بربریت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ایک بار پھر دنیا میں امن قائم ہو چکا تھا جون تیرہ سو پچیس ایسی میں جب ابن بطوتہ بائیس سال کے تھے تو انہوں نے پہلی بار اپنے حج کے سفر کا آغاز کیا اس وقت ان کا واحد مقصد حج ادا کرنا تھا لہٰذا وہ اپنے کافلے کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے اسی سفر کے دوران ان کی ملاقات برحان الدین نامی ایک شخص سے ہوئی جس نے ان کے دل میں چین اور ہندوستان کی سیاحت کا شوق پیدا کیا اپنے سفر کے دوران وہ شمالی افریقہ کے مختلف شہروں میں رکھتے رہے آخر کار 18 ماہ کے سفر کے بعد ان کا کافلہ مصر کے شہر کاہرہ پہنچا جو کہ اس وقت مملوغ سلطنت کے زیر اثر تھا وہاں سے پھر انہوں نے مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بحیرہ احمر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر اس علاقے میں ایک جنگ جاری تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا لہٰذا پھر وہ شام کے بلائی علاقوں سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے اور حج ادا کیا مگر اس کے بعد انہوں نے گھر واپس جانے کی بجائے اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا حج سے فارغ ہونے کے بعد ابن بطوتہ نے دنیا کی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اس عظیم سفر کا آغاز کیا جس کی رداد آج بھی علماء تاریخ کے نزدیک ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ابن بطوتہ کا اگلا سفر عراق اور فارس کے لیے تھا عراقی شہر موسل اور پھر دیار باکر سے ہوتے ہوئے وہ ایک بار پھر مکہ واپس آئے اور دوسری بار حج ادا کیا اور اس کے بعد دو سال تک مکہ میں ہی مقیم رہے تیرہ سو تیس ایسوی میں جنوبی عرب یمن اور ادن سے ہوتے ہوئے جنوبی افریقہ اباسیہ اور مشرقی افریقہ تک گئے واپسی میں امان کی طرف آ نکلے اور یہاں سے تیسری بار حج کے لیے مکہ کو روانہ ہوئے ابن بطوتہ کا چوتھا سفر مصر اور شام کے راستے ایشیای کچک حالیہ ترکی کے لیے تھا ان تمام جگہوں پر ہمیشہ ان کی عزت افضائی ہوئی عام طور پر وہ شاہی مہمان کی حصیت سے رہتے ترکی میں ان کی ملاقات سلطان محمد سے ہوئی اور وہاں سے وہ ایک کافلے کے ساتھ کسطنطنیہ روانہ ہوئے وہاں ان کی ملاقات کیسے روم سے ہوئی اور پھر وہاں سے انہوں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا اور پھر خوازم بخارہ خراسان سے ہوتے ہوئے ستمبر 1333 ایسی میں وہ کوہ ہندو کش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے انہوں نے سندھ کے کونے کونے کا سفر کیا پٹنا اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے صدر مقام دہلی پہنچے دہلی کے سلطان محمد طغلق نے ان کی خوب آو بھگت کی محمد طغلق ابن بطوتہ سے نہایت متاثر ہوئے اور انہیں مالکی مسلک کا قاضی مقرر کر دیا اور مالکی مسلک کے مطابق ہی انہوں نے تمام فیصلے کیے انہوں نے قاضی کی حصیت سے سات سال تک وہیں کام کیا اس کے علاوہ محمد طغلق کے دور کی تاریخ بھی لکھی جو بہت مشہور ہوئی محمد طغلق نے چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ابن بطوتہ کو اپنا سفیر بنا کر چین بھیجا چین کا زمینی راستہ نہایت پرخطر اور طویل تھا اس لیے انہوں نے سمندر کے راستے چین جانے کا فیصلہ کیا وہ مالابار سے ہوتے ہوئے جزائر مالدیب پہنچے وہاں سے ہندوستان کا چکر کاٹ کر خلیج بنگال اور بہیرہ ہند کے راستے وہ چین پہنچے چین کے بادشاہ نے بھی ان کی خوب عزت تفضائی کی چین میں کچھ عرصہ قیام کے دوران انہوں نے وہاں کے حالات کے بارے میں بھی لکھا اس کے بعد انہوں نے واپسی کی راہ لی واپسی پر وہ سماترا، مالابار، زفار، امان، جنوبی فارس سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے بغداد میں انہوں نے منگولوں کی بربریت کے اثرات بھی دیکھے اور منگولوں کے ظلم کی داستانیں بھی سنی بغداد میں ہی انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہوئے پندرہ برس ہو چکے ہیں البتہ والدہ ابھی زندہ ہیں اس بات نے انہیں بہت غمگین کر دیا اور انہوں نے جلد از جلد اپنے ملک مراکش واپس جانے کا فیصلہ کیا بغداد سے تیرہ سو سنتالیس ایسی میں وہ چوتھی بار حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے چوتھی بار حج ادا کرنے کے بعد وہ شام اور مصر کے راستے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تیرہ سو انتالیس ایسی میں وہ چوبیس برس کے طویل سفر کے بعد اپنے شہر تنجیر واپس پہنچے اس کے بعد تین سال انہوں نے اپنے شہر میں ہی قیام کیا تیرہ سو باون ایسی میں ابن بطوتہ اپنے آخری اور طویل تر سفر پر روانہ ہوئے ٹیونس الجزائر کے علاقوں سے ہوتے ہوئے ٹیمبکٹو، مالی اور گوگو کے سبزہ زاروں اور جنگلات کی سیر کرتے ہوئے تیرہ سو چوون ایسی میں وہ مراکش واپس پہنچے اور اس طرح ان کا تقریباً تیس سالہ طویل طوفانی سفر اختتام کو پہنچا اور اس دوران انہوں نے پچھتر ہزار میل کا سفر تیہ کیا مراکش کی سلطنت کے اس وقت کے حکمران ابو غنان نے اس وقت کے مشہور سکولر ابن جزی کو ابن بطوتہ کے سفر نامے کو کلم بند کرنے کا حکم دیا ابن بطوتہ نے اپنے سفر کی تمام تر معلومات ابن جزی کو کلم بند کروائیں جو آج سفر نامہ ابن بطوتہ کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد ابن بطوتہ نے اپنی زدگی کا باقی حصہ ایک قاضی کی حصیت سے گزارا اور اس کے کچھ عرصہ بعد وہ مراکش میں انتقال کر گئی